بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو خوش رہیں اور اپنا خیال لکھیں آپ کا ہماری چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقتب میں استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے دہلی کالج دہلی کیا ہے؟ علم و عدب کا مرکز اور تہذیب و تمدن کا گہبارہ رہی ہے اردو زبان کو ترقی دینے اور اسے زندہ علمی زبان بنانے میں پورٹ ویلیم کالج اور دہلی کالج کا بہت بڑا ہاتھ ہیں اور اس وقت انگریزوں کا زمانہ تھا تو انگریزوں کا مقصد ہندوستانی کو تعلیم دینا نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد تھا انگریزی سمراج کو مستحقم کرنا اسے مضبوط کرنا لیکن اس حقیقت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ ان دونوں اداروں کی وجہ سے اردو کو دیو مالائی کہانیوں اور داستانوں کی تلسمی فضا سے نکال کر آزاد علمی فضاوں میں لاکھڑا کیا گیا دلی کالج اٹھارہ سو پچیس حصوی میں قائم ہوا اور اس میں ہر مضبون کی تعلیم اردو زبان میں دی جاتی تھی دلی کالج اٹھارہ سو پچیس حصوی میں قائم ہوا اس میں ہر مضبون کی تعلیم اردو زبان میں دی جاتی تھی دلی علم و عدب کا مرکز اور تہذیب و تمدن کا گہبارہ رہی ہے دہلی کے علم عدب کا مرکز رہی ہے یعنی یہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے آتے ہیں اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہی ہے گہوارہ کہتے ہیں ایک گول جھولے کو جس میں شیرخار بچے کو سلائے جاتا ہے اس شہر کے کئی عداروں نے ملک میں علم کا اجالہ پھیلایا اس شہر کے کئی عداروں نے کئی ایسے تعلیمی عدارے تھے جس نے ملک میں علم کا اجالہ پھیلایا انہی عداروں میں سے ایک دہلی کالج ہے یہ کالج اٹھارہ سو پچیس اسوی میں اجمیری دروازے کے باہر اس امارت میں قائم ہوا جہاں سترہ سو دس اسوی سے اٹھارہ سو چوویس اسوی تک مشرقی انداز کی ایک درسگاہ مدرسہ خاضی الدین قدیم طرز کی تعلیم میں مشغول رہی اسے نواب غازی الدین فیروز جنگ اول صوبے دار مجرات کے نام پر آئیم کیا گیا تھا سترہ سو دس عیسوی میں ان کی وفات ہوئی یہ کالج کیا ہے؟ اٹھارہ سو پچیس عیسوی میں اجمیری دروازے کے باہر اس امارت میں قائم ہوئی جہاں سترہ سو دس عیسوی سے اٹھارہ سو چوبیس عیسوی تک مشرقی انداز کی ایک درسگاہ تھی پہلے ایک درسگاہ تھی جو مدرسہ غازی الدین قدیم طرز کی تعلیم میں مشغول رہی اسے نواب غازی الدین فیروز جنگ اول صوبے دار گجرات کے نام پر قائم کیا گیا تھا سترہ سو دس عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ملک میں افتری پھیلی تو مدرسہ غازی الدین بھی اس سے متاثر ہوا مالی حالات خراب سے خرابتر ہوتی گئی اور طلبہ کی تعداد گھٹے گھٹے اٹھارہ سو تائس عیسوی میں صرف نو رہ گئی مغل سلطنت کے زوال کے ساتھ ہندوستان میں انگریزوں کے قدم جمتے گئے انگریزی فوج نے اٹھارہ سو تین عیسوی میں لارڈ لیک کے سرکردگی میں مرہٹوں کی سرکوبی کے بعد دہلی میں امن و عمال باہر کر دیا تو تعلیم کی طرف بھی توجہ ہوئی جو انگریز ہندوستان میں گھز گئے اور مغل سلطنت کا زوال ہو گیا تو ہندوستان میں کیا ہے انگریز کے قدم جمتے گئے اور انگریزی فوج نے اٹھارہ سو تین عیسوی میں لارڈ لیک کے سرکردگی میں کیا ہے مرہٹوں کے سرکوبی کے بعد کیا ہے دہلی میں امن و عمال باہر کیا تو تعلیم کی طرف بھی کیا ہے توجہ ہوئی اٹھارہ سو تیرہ عیسوی کے چارٹر کے مطابق برطانوی ہندی میں تعلیم کے فروغ کے لیے ایک لاکھ روپے سالان کی رقم منظور کی گئی مگر یہ تجویز صرف کاغذ پر ہی رہی مگر یہ تجویز کیا صرف کاغذ پر ہی رہی اٹھارہ سو تیرہ عیسوی میں مجلس تعلیم عامہ کی جانب سے ایک سرکولر جاری ہوا جس میں تجویز کیا گیا کہ دہلی میں جدید انداز میں تعلیم کے لیے ایک کالج قائم کیا جائے اٹھارہ سو تیرہ عیسوی میں مجلس تعلیم عامہ کی جانب سے اس کی طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا جس میں یہ تحق کیا گیا کہ دہلی میں جدید انداز میں تعلیم کے لیے ایک کالج قائم کیا جائے اٹھارہ سو چوبیس سوی میں دہلی کی مقامی مجلس تعلیمی نے جوابی مراسلہ شائع کیا اور اس تجویز کو سراحہ برواضح کیا کہ سالے تین ہزار روپے سالانہ اس مد میں صرف کیے جا سکتے ہیں آخر تیپ آیا کہ مدرسہ غازی الدین کی امارت کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے کیونکہ مدرسہ غازی الدین خالی پڑھا تھا تو یہ تیہ کیا گیا کہ مدرسہ غازی الدین کے امارت کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے اور دہلی کالج وہیں قائم کر دیا جائے چنانچہ اٹھارہ سو پچیس سوی میں اس کالج کا افتتاح ہوا جے ایج ٹیلر مقامی مجلس اور ساتھ ہی کالج کے سیکریٹری تھے انہیں کالج کا قائم مقام پرنسپل مقرر کیا گیا ایک سو پچھتر روپے تنخہ مقرر ہوئی جو کچھ دنوں بعد بڑھ کر تین سو ہو گئی مگر ان کے سپرد بہت سے کام تھے اس لیے وہ کالج کے ساتھ پوری طرح انصاف نہیں کر پاتے تھے آخر کار انہیں باقی ذمہ داریوں سے سبک دوش کر کے اٹھارہ سو سیتی سیسوے سے باقاعدہ پرنسپل مقرر کر دیا گیا اور تنخہ بڑھا کر آٹھ سو روپے مہینہ کر دی گئی کیونکہ وہ کئی کام کر رہے تھے تو انہیں زیادہ فرصت نہیں ملتا تھا کالج کو وقت دینے کے لیے تو آخر کار کے ہاں انہیں باقی کام سے ہٹا دیا گیا اور اٹھارہ سو سیتی سیسوے سے باقاعدہ پرنسپل مقرر کیا گیا اور تنخہ بڑھا کر آٹھ سو روپے مہینے کر دی گئی اب کالج تیزی سے ترقی کرنے لگا درس و تدریس کے لیے ہیڈ مولوی اور معتد مولوی مقرر کیے گئے طلبہ کے لیے بہت سے وظیفیں جاری کیے گئے تاکہ وہ یکسوئی سے تعلیم کی طرف توجہ کر سکیں تین برس یعنی اٹھارہ سو پچیس سیسوے سے اٹھارہ سو اٹھائیس سیسوے تک یہ کالج اسی نہج پر چلتا رہا لیکن ریزیڈنٹ کامیشنر سر چارلز مٹکاف کے حکم سے اٹھارہ سو اٹھائیس سیسوے میں انگریزی کا شعبہ قائم کیا گیا جس سے ہندوستانیوں کی بدگمائنی میں اضافہ ہوا اور یہ خیال پختہ ہو گیا کہ انگریز حاکم ہندوستانیوں کو بنا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اب ہوا یوں کہ اٹھارہ سو اٹھائیس سیسوے میں انگریزی کا شعبہ قام ہوا جس میں انگریزی بھی پڑھانے کی بات کی گئی لیکن ہندوستانی کو کیا ہو گیا بدگمائنی ہو گئی اور اس نے یہ سوچا اور یہ خیال ان کا پختہ ہو گیا کہ انگریز حاکم ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بدگوانی کے باوجود کالیج ترقی کرتا رہا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ انگریزی شعبے کے اثر سے مشرقی شعبہ مفید علوم کی طرف بھی متوجہ ہوا اس شعبے میں عربی فارسی فلسفہ اور منطق کے ساتھ سائنس ریاضی تاریخ قانون اور دگر جدید علوم کی تعلیم بھی دی جاتی ذریعہ تعلیم ہندوستانی یعنی اردو تھا لارڈ ویلیم بنٹنگ نے اٹھار سو پینتیس اسو میں تین نئے احکام جاری کی ہیں سائنس اور مغربی عدب کی تعلیم انگریزی زبان میں دی جائے وظیفے بند کر دی جائیں مشرقی زبانوں میں کتابوں کی تیاری و ترجمے کا کام معقوب کیا جائے لارڈ مکالے ویلیم بنٹنگ کے دست راست تھے دونوں کا وار اردو زبان پر تھا پورا برطانوی ہند ان کی پالیسی سے متاثر ہوا لیکن دہلی کالج میں طریق تعلیم بدستور جاری رہا آخر لارڈ اکلینڈ نے پچھلی پالیسی کو رد کر دیا انہوں نے مشرقی مدارس میں مشرقی طرز تعلیم ترجیح دینے کا حکم دیا اور وضائف بحال کر دی گئے لارڈ ویلیم بنٹنگ نے اٹھار سو پیتیس سو میں تین احکام جاری کی ہیں انہوں نے کہا کہ سائنس اور مغربی عدب کی تعلیم انگریزی میں دی جائے اور وظیفے بند کر دی جائیں اور مشرقی زبان میں جو کتاب چھپے جا رہے ہیں جو ترجمے کیے جا رہے ہیں انہیں بند کر دیا جائیں اور لارڈ مکالے اور ویلیم بنٹنگ کے ہاں دونوں ایک طرح کے تھے دونوں دوست تھے دونوں کو ایک طرح کا کام کرنا تھا دونوں کا بار کیا تھا اردو زبان پر تھا پورا برطانوی ہند ان کی پالیسی سے متاثر ہوا لیکن دہلی کالج میں جو تعلیم چل رہی تھی وہ بدستور جاری رہا اور آخر لارڈ آکلینڈ نے پچھلی پالیسی کو رد کر دیا انہوں نے کہا کہ مشرقی مدارس میں مشرقی طرز تعلیم ہی رہے گی اور وظیفہ بحال رہے گا لارڈ آکلینڈ کی نئی پالیسی کے تحت مشٹر ٹیلر کی سربراہی میں اسکول بک سوسائٹی قائم کی گئی جس نے ہندوستان کی مختلف زبانوں میں بہت سی مفید کتابیں تیار کرائیں دہلی کالج کے فروغ میں مشٹر ٹیلر کی کوشیشوں کو بڑا دخل تھا انہوں نے بڑے خلوص اور بہت دیانہ داری سے کالج اور اس کے ساتھ ہی ہندوستانی زبانوں کی خدمت کی اٹھارہ سو چالیس اسوی میں ان کی جگہ ایک فرانسیسی ماہر تعلیم مشٹر ایف بطر و پنس پر مقرر ہوئے انہوں نے مشٹر ٹیلر سے بھی بڑھ کر کالج کی خدمت کی وہ ایک عالم ذہین اور وسیع نظر انسان تھے ان کے زمانے میں ایک اور تبدیلی رونما ہوئی اس وقت تک دہلی کا انتظام اہاتہ بنگال کے تحت تھا اٹھارہ سو تیتاریس اسوی میں صوبہ شمال و مغربی بشمال دہلی کو اہاتہ بنگال سے الگ کر کے آگرہ کے تحت کر دیا گیا اس طرح صوبہ کے مدرسے سے اور دہلی کالج صوبہ شمال و مغربی لفٹنن گورنر کے ماتحت ہو گئے اس عہدے پر اس وقت مشٹر ٹونسن مامور تھے انہوں نے انگریزی اسکول بند کر کے اردو اسکول قائم کر دئیے دہلی کالج کے الہدہ کمیٹی مقرر ہوئی سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ ایک ورنہ کولر سوسائٹی قائم ہوئی جس نے ترجمہ کی طرف خاص توجہ دی کتابوں کی تیاری میں ماشٹر رام چندر نے قابل قدر خدمات انجام دئیے انہوں نے کیا ہے انگریزی اسکول بند کر دئیے اور اردو اسکول قائم کیے دہلی کالج کے الہدہ کمیٹی مقرر ہوئی اور سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ کبرنہ کولر سوسائٹی قائم ہوئی جس میں کیا ہے ترجمہ کی طرف خاص توجہ دی گئی اور کتابوں کی تیاری بھی کی گئی ماشٹر رام چندر کا وطن دہلی تھا یہیں اٹھارہ سو اکی سسوے ولادت ہوئی اٹھارہ سو اٹھالیس سسوے میں دہلی کالج میں داخلہ لیا جہاں انہیں تیس روپے مہوار وظیفہ ملتا تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد اٹھارہ سو پہتالیس سسوے میں دہلی کالج سے وابستہ ہو گئے تنخواہ دیرہ سو روپے مہانہ تھی وہ مشرقی شعبے میں سائنس کے استاد تھے ریاضی ان کا پسندیدہ مضمون تھا اس کے جدید شاخوں پر اردو میں کتابیں موجود نہیں تھیں ماشٹر رام چندر نے یہ کتابیں لکھ کر اردو کے دامن کو وسیع کیا ماشٹر رام چندر جو تھے وہ دہلی کے رہنے والے تھے اور یہی ان کی بلادت اٹھارہ سو اکیس سسوے میں ہوئی اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھالیس سسوے میں انہوں نے دہلی کالج میں داخلہ لیا اور انہیں یہاں کیا ہے تیس روپے مہابار وظیفہ ملتا تھا یعنی انہیں اسکولرشپ ملتی تھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اٹھارہ سو پہتالیس سسوے میں دہلی کے استاد ہو گئے ہیں اور تنخواہ کتنی ملی دیر سو روپے مہانہ ملتی تھی وہ مشرقی شعبے میں سائنس کے استاد تھے اور ریاضی کیا ہے میت کیا ہے ان کا ریاضی یعنی میت ان کا پسندیدہ مضمون تھا اس کی جدید شاقوں پر اردو میں کتاب موجود نہیں تھی تو ماشٹر رام چندر نے یہ کتابیں لکھی اور اردو کے دامن کو وسیع کیا ان کے علمی کارناموں کو ہر طرف سراہا گیا اور سرکار نے کیا ہے ایناو اکرام سے بھی نوازا محمد حسین آزاد منشی زکاللہ اور مولوی نظیر احمد جیسے نامور عدیب ماشٹر رام چندر کی شاگردی پر ہمیشہ پخر کرتے رہے ورنہ کولر سوسائٹی اس کالج کا سب سے اہم حصہ تھی اس سوسائٹی کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اس سوسائٹی کی طرف سے کم سے کم اکسو اٹھائیس کتابیں شائم نے اس کے خدمات پورٹ ویلیم کالج سے کسی طرح کم نہیں ہیں بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ دہلی کالج کے علمی کارنامے پورٹ ویلیم کالج کے کارنامے سے کہیں بڑھ کر ہیں پورٹ ویلیم کالج میں زیادہ توجہ قصوں اور داستانوں پر رہی جبکہ دہلی کالج کا سارا زور علمی کتابوں پر تھا اور اردو میں اس کی زیادہ ضرورت تھی آگے چل کر سوسائٹی کی سینٹیفک سوسائٹی نے دہلی کے اس علمی کام کو آگے بڑھایا کالج کے اساتذہ میں معاشر رام چندرے مولانا امام بخش سہبائی مولوی مملو علی مولوی کریم الدین منشی شیو نارائن آرام رام کشن دھرم نارائن کے نام اہم ہیں ان اصحاب نے درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تعلیف میں بھی نام کمائیا کالج کے سربرہ ایسے نامور لوگ رہے جن سے کالج کے وقار میں اضافہ ہوا مشٹر ٹیلر کے بعد مشٹر بطرو اور ان کے بعد ممتاز مستشرق اسپرنگر نے کالج کی سربراہی کی ذمہ داری قبول کی ان کے زمانے میں طلبہ کی تعداد میں بہت اضافہ ہو چکا تھا اور کالج کے امارت ناکافی محسوس ہوتی تھی چنانچہ اسپرنگر کے زمانے میں کالج کو اجمری دروازے کے امارت میں منتقل کر دی گیا اٹھارہ سو سنتاون اس وقت تک یہ کالج اسی امارت میں رہا سائنس کی اردو میں تعلیم اس کالج کی سب سے نمائی خصوصیت ہے کالج کی ترجبہ گاہیں جدید سازوں سامان لیشت تھی اور اساتذہ اردو میں کامیابی کے ساتھ سائنس کی تعلیم دیتے تھے خاص بے ضرورت طلبہ کو تجربے کر کے دکھائے جاتے تھے تجربہ گاہ یعنی سائنس لیب جہاں پہ ہم لوگ پریکٹیکل کرتے ہیں مادر زبان میں سائنس کی کامیاب تعلیم کا یہ پہلا تجربہ تھا اگر یہ سلسلہ جاری رہتا سپرنگر کے بعد مشٹر کارگل اور ان کے بعد اٹھارہ سو چونون اسوی میں مشٹر ٹیلر دوبارہ کالج کے ایک پرنسپل مقرر ہوئے اٹھارہ سو سنتاون اسوی کی بغاوت کے زمانے میں وہی کالج کے سر برہ تھے باغیوں نے ان کی جان لے لی اور کالج کا ہندوستانی عملہ انہیں بچا نہیں سکا ان کے قتل کا الزام مولوی محمد حسین کے والد محمد باقر کے سر لگا اور انہیں موت کی سزا دی گئی شورش فرو ہو جانے کے بعد اٹھارہ سو چونسٹھ اسوی میں دہلی کالج دوبارہ کھلا لیکن شورش فرو یعنی ہنگامہ کم ہو جانے کے بعد اٹھارہ سو چونسٹھ اسوی میں دہلی کالج دوبارہ کھلا لیکن زیادہ دنوں باقی نہ رہ سکا اٹھارہ سو ستتر اسوی میں اس کالج کو بند کر دیا گیا دہلی کالج نے بحرحال یہ تو ثابت کر ہی دیا کہ ہندوستانی طلبہ جدید علوم کا ذوق رکھتے تھے اور صحیح رہنوائی جاری رہتی تو زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ان میں موجود تھی دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ اردو زبان میں سائنس کی تعلیم دی جا سکتی ہے اور اس کے حوصلے افضار نتیجے برامد ہو سکتے ہیں اگر یہ کوریج باقی رہتا تو ہندوستان اور اردو دونوں کے اس سے فائدہ پہنستا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ گڑی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی ویوز بڑھے ریچ بڑھے اور ہماری حوصلہ افضائی ہو اللہ حافظ